درمیت سے نہ گولی سے مسئلہ کشمیر حل کرو کشمیریوں کا خون بہانم بند کرو کشمیریوں کا خون بہانم بند کرو ہندوستان نہیں چلے گا کشمیریوں کا خون خرابہ مد کرو مسلہ کشمیر مسلہ کشمیر کل سو سکر انتی سے بہان کرو بے گناہوں کا خون بہانا بن کرو مسلہ کشمیر حل کرو حل کرو بہان کرو بہان چو مائک اپ بہان چلو ہماری سڑکیں خون سے لگفت ہیں یہ خون ہمیں پانی کی بارڈی ہے بر بر کے بھی ساپ نہیں ہوتا ہے ماسوموں کا خون بہا جا رہا ہے ناپ میں دم کر رہا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا اس کیوں پہ یوپیہ لگایا جاتا ہے مسلہ کشمیر حل کرنے کے لئے بات چیت ہونی چاہیے جو ان کی نہیں ہونی ہے جیسے واجبائیٹی کے ٹائم پیٹ کی جا کی پھول خرابہ بند ہو کوئی اتبار والی کو آزادی نہیں ہے بات کرنے کی نوجوان کو سڑک پہ چلنے کی آزادی نہیں ہے سڑک پہ چلتا تو بولی بات ہی جاتی ہے گر کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جا کے ساپے جال کے یوپیہ کیا بند کیا جاتا ہے تو جمہو کشمیر کو ایک خوشی جیل بنا دیا اور ہمارا جو کشمیریا اس وقت ایک قبرستان بن چکا ہے جہاں ہر گر قبر بن چکا ہے گر سے باہر آتے ہی انسانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے یا تو وہ بولی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو یو ایٹیے لگایا جاتا ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت سیکرون نوجوان ہمارے کتنے جیل بڑ گئے ہیں جمہو کشمیر کے کیا وہ آگرہ راجستان اور دوسرے جیلوں میں ان کو لگی جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم اپنے دیش کے لوگوں کو یہ بتانے آیا ہے کہ جو جمہو کشمیر مسلم پردیش ہونے کے باوجود ہندوستان کے ساتھ ملا ہاتھ ملایا یہاں کی جو سبرتہ ہے یہاں کا جو سیکرون زمین دیکھیں آج وہی جمہو کشمیر خون کے آسو باہر ہے آج وہی جمہو کشمیر رو رہا ہے خون سے لٹھ پتھ ہے تو میں امید کرتا ہوں اپنے ملک کے لوگوں سے کہ وہ سامنے آگے کہ ظلم اور ستم جفنہ بابا دیکھتا ہے آپ نے ابھی نعرہ بھی لگایا آپ کو لگتا ہے کہ پرغام نبی مدے نے کرشی کانو واپس لیے دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر گنگا میں گنگا پانی کے ساتھ ہمارے لوگوں کی لاشے بے سکتی ہیں اس ملک کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کرشی کانو ایک سال کے بعد واپس لیے گے ہمارے ساڑھے ساتھ سو جو ہمارے کسان تھے انہوں نے شہادت دی تو جمہو کشمیر کے لوگوں نے ہمارے ملک میں کربانی دی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں ہوئی ہم جو مکشمیر کے لوگوں کربانیہ بھی کبھی زائیہ نہیں ہوئی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جمہو کشمیر کے بعد جمہو کشمیر میں کچھ بڑھا ہوئی بڑھا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا بڑھا یہ بدلہ وایا ہے آج بیروزگاری سب سے زیادہ ہمارے پریاست کی اندر ہے یہ بدلہ وایا ہے لوگ گروہ میں قید ہوگئے ہیں یہ بدلہ وایا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے یہ بدلہ وایا ہے گروہ کے اندر انکانٹر میں لوگوں کو شیل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ بدلہ وایا ہے یہی بدلہ وایا ہے جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر گالی کا کشمیر دی گورسے کا کشمیر بند رہا ہے جنبتے مطلب کی جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے بات کرنا جو ہے انجین ایشنل سبجہ جاتا ہے چاہے وہ صدا بردواج ہو چاہے وہ فادر سٹین ہو ان کو جیل میں سڑا دیا جاتا ہے کوئی بات کرتا ہے مائنوٹیز کے خلاف اگر آپ ایک ریڑے والے کو دیکھتے جو سبزی بیجتا ہے یا ڈاکٹر کفیل کو دیکھیں یا کومیڈین کو دیکھیں یا شہرک خان کے بیٹے کو دیکھیں کسی طرح ہمارے جو کسان ہیں ان کو خالستانی کہا گیا مسلمانوں کو پاکستانی کیا جب کہا جاتا ہے جو انسٹویشن کی بات کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا جاتا ہے اس ملک میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہے اس کو ایک دم سے انٹینیشنل سکایق لگتا ہے یہ گانی کا ملک لگتا نہیں ہے یہ لگتا ہے کہ بور سیٹی کو آئیڈی آزی کی ہے اسی کے مطابق ملک بھی چڑھ رہا ہے اور اسی کے مطابق جو کشمیر کو بھی بنا رہا ہے آپ آپ نے ایک بات میں پت بھی رہا آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ کشمیر میں کوئی باتلاو بھی ہوئے جس طرح کے بعد جس طرح سکر آپ جانے گی برباد ہی ہوگی ہے ہمارے لوگ پریشان ہیں جو میں ہمارے کتوا میں لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہے کشمیر میں لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہے یا تو کارپنیک ہاؤسس کو دینے کیلئے یا سکرٹی فونسس کو پر منٹ ان کی اکاملیشن بنانے کے لیے تو جمہو کشمیر کے لوگ کہاں جائیں گے جب آپ ان کی زمینیں بھی چھین رہے ان کی پیچھان چھین رہے ان کے جاپ چھین رہے ان کا تشکہ چھین رہے ان کا استقرات چھین رہے تو کہ جمہو کشمیر رہے گا کیا اگر زمین چاہیے تو ایک ہی بار لے لوگ چناب تب تک ہونے کے آثار ہیں چناب کے ساتھ میری کوئی دلچسلی نہیں چناب جب ہوتے ہیں چناب پہنے بھی ہوتے رہیں آگے بھی ہوں گے چناب میرا مددہ نہیں ہے میرا مددہ ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جیسے باجبائی جی نے بات چیت کی تھی پیسی بات چیت ہونی چاہیے اور آر پار رستے کھلنے چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آ سکے جا سکے اور جو اس وقت جمہو کشمیر میں خود خرابہ ہو رہا ہے وہ خود خرابہ بند ہونا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو اپنی راشے مانگنے کے لئے ایک دیکھ نہیں مانگنے پڑے جنرے سے نہ گولی سے ہاتھ بنے کی بولی سے جنرے سے نہ گولی سے ہاتھ بنے کی بولی سے پاکستان اور ہندوستان کی بیٹ پہ راستہ کھولنے کی وہ شروعات آگے جلنے چاہیے اس کو کئی روکنا نہیں چاہیے ایک آخری سوال ہے ناگا لینڈ میں جس طرح کے ساتھ فائیوک بھئی ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں وہاں فائیو درج ہو حالانکہ مجھے معلوم ہے اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے مگر کم سے کم خورم میریٹری نے نوٹس لیا فٹا فٹ فائیو درج کی مگر جمہور کشمیر میں ہم لوگوں کو جب ہمارے اوپر گولیاں چلتی ہیں لاش واپس لینے کے لئے ہمیں پردرس کرنا پڑتا ہے بیٹ مرنی پڑ آپ صبح ہٹنا چاہیے پورے نورٹ ہیستر سے نورٹ ہیستر سے جمہور کشمیر سے ہر چکا سے ایسپار آتا چلی تاکہ ایک جواب دیئے اس کرنی فونسز کو تاکہ وہ کل جسے ناغا لینڈ میں اور اس سے پہلے ہدر پورا میں گولی چلی اس طرح اندادن گولیاں نہ چلیں شکریہ مہم